ٹھیک ہے سو question answers جو ہیں بیٹا last کے اندر آپ لوگ پوچھیں گے ٹھیک ہو گیا درمیان میں session کے درمیان میں کوئی بھی question آپ لوگوں نے نہیں پوچھنا آخر میں اپنے questions کو لکھ لیجئے کہیں پر آخر میں آپ سب کے questions کا answer کر دیا جائے گا بیٹا 1959 میں ہمارے پاس سب سے پہلے آپرانیٹ نام کی جو company تھی اس نے انٹرنیٹ کو بنانے کے لیے funding جاری کرنا start کر دی مشکل کہاں پر آ رہا تھا مشکل یہاں پہ آ رہا تھا سر کہ ایک employer ایک CEO company کا وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ پانچ لوگ بیٹھے ہوئے same کام کر رہے ہیں تو اس کو پانچ لوگوں کا خرچہ جو ہے وہ الگ الگ بے کرنا پر رہا تھا اس نے سوچا کیوں نہ ایسا ہو بھئیہ کہ ایک ہی بندہ کام کرے اور اس کو پانچوں systems کے اندر copy کر لیا جائے بات follow کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اس کے لیے آپ کے پاس پانچوں computers کو آپس میں connected ہونا کیا ہے ضروری ہے جب تک پانچ computers آپس میں connect نہیں ہوں گے تب تک information جو ہے data جو ہے وہ ایک computer سے دوسرے computer میں share exchange نہیں کیا جا سکتا تو یہ وہ basic need تھا جس کی وجہ سے ہمیں feel ہوا کہ دو computer آپس میں communication کر سکنے چاہیں یہ لازمی ہے کہ دو computer آپس میں communicate کر سکیں تاکہ ہمارے پاس جو ایک computer پر کام ہو رہے اسی کام کو ہم دوسرے computer تیسرے computer اور جتنے بھی computer اس کے ساتھ attach ہے ان کے ساتھ share کر سکیں 59 کے اندر بچے آپرا net نے ہمارے پاس 59 کے اندر بیٹا یہاں پر 1960 لکھا ہو ہے authentic date is 1959 آپرا net نے بیٹا ہمارے پاس internet کے لیے funding جاری کرنا start کر دی تھی بچے ایک ہی سال کے اندر اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس دنیا میں پہلی دفعہ دو نورز آپس میں communicate کر سکتی تھی دو computer ہمارے پاس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ communication کر سکتے تھے بیٹا یہ وہ لمحہ تھا جہاں پر internet کی بنیاد سیٹ ہو گئی تھی اس کی وجہ کیا بنی وجہ یہ بنی کہ بیٹا جب ایک computer دوسرے computer کے ساتھ exchanging کر سکتا تھا data کو تو یہ دو اگلے دو کے ساتھ کر سکتے تھے بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا بھئیہ ہمارے پاس سر یہ ہو رہا ہے کہ ایک computer یہ ہے اور دوسرا computer یہ ہے یہ دونوں آپس میں connected ہو گئے data کو exchange کر سکتے ہیں اب یہ دو اگلے دو کے ساتھ communicate کر سکتے ہیں اس کا مطلب چار کا ایک network بن گیا اب یہ چار جب اگلے چار کے ساتھ کریں گے تو آٹھ computers کا ایک network بن جائے گا اور اسی طرح enhance کرتا کرتا ہمارا پہلا جو network بنا بٹا اس کو ہم کہتے ہیں local area network جس کو land کے نام سے جانا جاتا ہے جب ہم نے دیکھا کہ ہم different lands کو آپس میں connect کر کے ایک city کا network بنا سکتے ہیں تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ میرے پاس metropolitan area network ہے جس کو میں man کے نام سے جانتا ہوں اور پھر جب میں نے دیکھا کہ different cities کے جو internet network provide کیا گیا ہے ان کو آپس میں ملا کر میں ایک بڑا network بنا سکتا ہوں جس کو میں country wide area network کہوں گا اس کو بیٹا ہم آج کے زمانے میں جانتے ہیں wide area network سے جو کہ ہمارے پاس van کا acronym بنتا ہے تو بچے ہمارے پاس اس کو تھوڑھولی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں the internet started in the 1960s as a way for government researchers to share information بچے 1960s کے اندر internet کو ہمارے پاس government level کے اوپر government level کے اوپر استعمال کیا گیا تھا تاکہ information کو کیا کیا جا سکے share کیا جا سکے بیٹا اس کو بنانے کے لیے جو ادارہ تھا میں نے آپ کو بتایا کہ آپرا نیٹ نے اس کو بنانے کے لیے funding جاری کی تھی اسی وجہ سے آپرا نیٹ کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہ company ہے جس نے internet develop کیا ہے بیٹا internet یا آپرا نیٹ stand for advanced research project network advanced research project network اور بچے یہ آپرا نیٹ نے جو funding جاری کی تھی یہ ہمارے پاس DARPA کی طرف سے funding آ رہی تھی اس کو بیٹا ہوتا کچھ اس طرح سے تھا کہ DARPA یعنی کہ US کا جو defense project ہے defense جو advanced research project ہے ایجنسی تھی بچے وہ funding جاری کر دی دیا آپرا نیٹ کو آپرا نیٹ آگے internet کے اوپر کام کرنے کے لیے funding جاری کر دی تھی تو اس وجہ سے ہمارے پاس different websites کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں کہ internet کس نے بنایا تو کچھ companies نام دیتی ہیں بیٹا DARPA اور کچھ دیتی ہیں آپرا نیٹ بیٹا internet بنانے والی جو company تھی وہ بیٹا آپرا نیٹ consider کی جائے گی کون سے consider کی جائے گی اس کی اس کو یاد رکھیے گا بیٹا آپرا نیٹ اس کا company جو میرے پاس internet بنانے کی وجہ بنی تھی یہ جو DARPA تھا یہ internet استعمال کرنے والی ایک company بن گئی سب سے پہلے جس نے internet استعمال کیا وہ ہمارے پاس DARPA company کے لاتی دی جو stand for جو acronym ہے بیٹا defense advance research projects agency کا بچے ہمارے پاس internet شروع میں جب استعمال کیا گیا almost for 30 years internet صرف اور صرف بچے استعمال کیا گیا military level کے اوپر military کے لوگ defense کے لوگ اس کو استعمال کرتے تھے اور آپس میں communications کر رہے ہوتے تھے 1989 میں ہمارے پاس NFS net جب آیا NFS net کیا ہے اس چیز کے بارے میں ہم آگے پڑھتے ہیں اگلے paragraph کے اندر دیکھ لیتے ہیں it evolved throughout 1970 and 1980 آپرا net evolved into several other networks dedicated to mostly military use یہ تمام کے تمام networks جو ہمارے بنے وہ کب بنے بچے اور کس کے لیے 1970s اور 1980s میں بنائے گئے اور کس لیے بنائے گئے تھے بچے only dedicated use for the military military کے use کے لیے ہمارے defense کے استعمال کے لیے internet کو ہمارے پاس بنایا گیا تھا 1989 میں بچے ہمارے پاس National Science Foundations Network آیا National Science Foundations Network ایک basic بن گیا جہاں پر میرے پاس پہلی دفعہ civilian use کے لیے انٹرنیٹ کو بحال کیا گیا تھا تو 1989 was the year جب انٹرنیٹ پہلی دفعہ civilian کے common use کے لیے بنا بچے 1989 کے بعد almost 9 years کے لیے 98 تک لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ ہمارے پاس صرف اور صرف browsing کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا کوئی بھی استعمال نہیں ہے لیکن بچے 98 کے اندر لوگوں کو یہ ہونا شروع ہو گیا کہ بچے ہمارے پاس انٹرنیٹ اس وقت اس دنیا میں کوئی بھی کام ہو رہے تو اس کے لیے انٹرنیٹ سب سے زیادہ ضروری ہے you talk about any chatting application like whatsapp like facebook social media applications instagram snapchat بچے تمام کی تمام applications آپ کی انٹرنیٹ کی basis کے اوپر کام کر رہی ہیں آپ آج کرے کرے آپ کا چلان ہوتا ہے تو بیٹا جیز کیش کے تھو آپ اپنی پیمنٹ پر فورم کر رہے ہوتے ہیں پے کر رہے ہوتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں بچے all become possible just because of the invention of انٹرنیٹ اگر انٹرنیٹ آج اس دنیا میں نہیں ہوتا we will be still in the dark ages of the computer جہاں پر ہمارے پاس tabulating machines استعمال ہو رہی تھی machines تو electricity کے اوپر کام کر رہی ہوتی لیکن without انٹرنیٹ ہمارا کمپیوٹر کسی بھی sufficient use کے لیے لازمی نہ ہوتا مقرر نہ ہوتا یا کافی نہ ہوتا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بچے انٹرنیٹ میں ہمارے پاس بہت ہی زیادہ important role play کر رہی ہوتی ہیں بیٹا ونڈ سرف اور روبرٹ ایکان بیٹا یہ دو لوگ جو ہیں انہوں نے انٹرنیٹ کو invent کیا تھا اور انٹرنیٹ جب ہمارے پاس 1960s کے اندر invent ہوا تو بچے ہمارے پاس almost December 1997 کے اندر ونڈ کرس کو اور کون کے بندے کو یہ جو دو دوست ہیں ان دونوں دوستوں کو بچے Bill Clinton نام کا US President تھا اس وقت جس نے award دیا تھا بچے last year ہمارے پاس exam میں اس نے Bill Clinton کا نام بھی پوچھا تھا ٹھیک ہے تو اس چیز پہ گوڑ کیجے گا کہ Bill Clinton was the US President جب ہمارے پاس December 1997 of Technology سرف اور اس کا کلیگ جو تھا روبرٹ ای کون ان دونوں کو یہ میڈل پروائیڈ کیا تھا national میڈل of تکنولوجی award کیا گیا تھا بچے ہمارے پاس ونڈ سرف اور روبرٹ ای کون نام کے بندے کو بیٹا ہمارے پاس جب انٹرنیٹ بنا تو ہمارے پاس بیٹا ٹی سی پی آئی پی ایک پروٹوکول استعمال کیا جانا سچارٹ ہو گیا تھا ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول ہمارے پاس جب استعمال ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ٹی سی پی ہمارے پاس استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا جو ڈیٹا ہے اس کو پیکٹس کی فرم میں ٹرانس فرم کیا جا سکے بیٹا یاد رکھئے گا ہمارا جب ایک بہت بڑا ڈیٹا آتا ہے ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں چینج کر لیتے ہیں وہ پیکٹس کا نام اس وجہ سے دیا گیا کہ چھوٹے چھوٹے جو چنگ ساپ ڈیٹا کے لیتے ہیں اس کو ایک انبلوپ میں ڈالتے ہیں اور پھر راوٹر کے تھو روٹ دیفائن کر کے آپ ان پیکٹس کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں سر مسئلہ یہاں پر یہ آیا کہ ہمارے پاس پیکٹس تو بن گئے لیکن جب ریسیونگ اینڈ کے اوپر یہ تمام پیکٹس کو جمع کیا گیا تو یہاں پر ہم اپنی اس ترتیب کو کس طرح سے رکھتے ہیں بات فولو کر رہے ہو کہ نہیں بچے دس لوگ میں نے بھیج دیئے اور میں نے کہا کہ پہلے ازگر آئے گا پھر اکبر پھر علی یہ میں نے نام ان کے ڈیفائن کر دیئے ٹھیک ہو گیا اب اس کا مطلب یہ ہے ریسیونگ اینڈ پر اسی ارینجمنٹ کے اندر میرے پاس ڈیٹا ریسیب ہونا چاہیے بات فولو کر رہے ہو کہ نہیں اگر یہ نام میں آسائن نہیں کرتا تو کیا وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ارینجمنٹ پوسیبل ہے بالکل بھی پوسیبل نہیں ہے تو اسی وجہ سے ہمارا جو آئی پی یہ فلیش کے بعد جو انٹرنیٹ پروٹوکول لکھا گیا ہے بیٹا آپ کے تمام کے تمام پیکٹس کو ایڈریسنگ کرنے کے لیے آئی پی پروٹوکول کا استعمال کیا جا رہا ہے ٹی سی پی آئی پی پہلی بات بیٹا لونگ ٹم ڈسٹنس ہے وہاں پر کمیونکیشن کرنی ہے تو ٹی سی پی آئی پی کا پروٹوکول استعمال کیا جائے گا ریسیبنگ اینڈ پہ بھی اور سینڈنگ اینڈ کے اوپر بھی لیکن ٹی سی پی میرے پاس استعمال کیا جا رہا ہے ڈیٹا کو پیکٹس کی فارم میں چینج کرنے کے لیے اور ان پیکٹس کو جب ایڈریس اسائن کرنا ہے تو سر اس کے لیے آپ کے پاس آئی پی پروٹوکول استعمال کیا جا رہا ہے دیٹ سٹینڈ فور انٹرنیٹ پروٹوکول اینڈ ٹی سی پی سٹینڈ فور ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول یہ بات کسی کو نہ سمجھ میں آئی ہو بچے ٹی سی پی آپ کے پاس اعمال کر رہے ہوں گے بٹے یہ نیٹ برک پروٹوکول یہاں پر ساتھ سے آٹھ ڈسکس کیے اور ہر دفعہ آپ اپنے پیپر کے اندر دیکھیں گے اس میں سے تین ایم سی کیوز لازمی آئیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے ٹی سی پی آئی پی یو ڈی پی یہ تمام کے تمام پروٹوکول سکیم وہ پوچھتا ہے ایمیل سینڈ کر رہے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس کون سا پروٹوکول استعمال ہو رہے ہیں اور ایمیل اگر ریسیف کر رہے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس ریسیبنگ اینڈ کے اوپر کون سا پروٹوکول یوز ہو رہے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں بیٹا ہے وہ پیپر کے اندر بہت زیادہ پوچھتے ہیں ان کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیٹس دسکس ٹی سی پی ٹی سی پی کنٹرول پروٹوکول استعمال کیا جائے گا وہی بات جو بیٹا میں نے آپ کو کی کہ آپ کا ٹی سی پی کیا کر رہا ہوتا ہے بچے پیکٹس کے اندر آپ کے ڈیٹا کو ٹرانسفورم کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے چنکس لیے اس نے بیٹا ڈیٹا کے چھوٹے چھوٹے چنکس لیتا ہے ان چنکس کو انویلوپ کر لیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کیا بن گیا ہے پیکٹ بن گیا ہے تو آپ کا ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول کیا کر رہے ہیں بیسیکلی وہ تمام ڈیٹا کو اٹھاتا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے چنکس بناتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے چنکس جو ہیں بیٹا پیکٹس کے طور پر جانے جاتے ہیں یہاں تک کلیئر ہو گیا بچہ ہمارے پاس انٹرنیٹ پروٹوکول کیا کرتا ہے بیٹا IP is designed explicitly as addressing protocol بچے کیا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے addressing کرنے کے لیے تو وہ تمام پیکٹس جو ہمارے پاس ٹی سی پی نے envelop میں ڈال لے تھے وہ تمام پیکٹس جو ہمارے پاس develop کیے جا رہے ہیں ڈیٹا سے ان کی addressing کرنے کے لیے میرے پاس انٹرنیٹ پروٹوکول کا استعمال کیا جا رہا ہے بیٹا یہ زیادہ تر میرے پاس ٹی سی پی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے the IP addresses in packets help in routing them through different nodes in a network until it reaches the destination system بیٹا ہمارے پاس یہ addressing جو ہے وہ کس لیے استعمال کی جا رہی ہے تاکہ جب آپ routing کریں آپ راستہ define کریں تو کون سا پیکٹ کس راستے سے ہو کر جائے گا یہ تمام کی تمام میرے پاس جو destination کے طور پر deal کی جا رہی ہوتی ہے تمام کا تمام کون سیپٹ میرے پاس IP کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے میں پھر repeat کرتا چلوں بچے آپ کا transmission control بنا رہا ہے جبکہ ان پیکٹ کو addressing کون provide کر رہا ہے آپ کا internet protocol provide کر رہا ہوتا ہے اب یہ پیکٹ اپنی destination تاک کون سے route کے پہنچیں گے کون سے route کے جائیں گے یہ کام بھی میرے پاس internet protocol کی ذمہ داری ہے بچے آپ کا UDP جس کو ہم کہتے ہیں user data protocol بچے user data protocol آنے سے TCP obsolete ہو چکا ہے آج آپ جب ویڈیو calling کی بات کرتے ہیں ابھی انٹرویو کے اندر میرا ایک دوست بتا رہا تھا اس کا انٹرویو ہوا سب انسپیکٹر کا انہوں نے کہا کہ ویڈیو calling کرنے کے لیے question سنیے گا ویڈیو calling کرنے کے لیے which transfer protocol is best بچے تو ہمارے پاس udp جو ہے وہ best ہے جب آپ ویڈیو calling کرے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں بچے ہمارا جو پہلی چیز ہے لو ہمارا پیکٹ اگر لوس ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے جبکہ دوسری جو چیز ہے بیٹا وہ کہلاتی ہے لو لیٹنسی لو لیٹنسی کیا چیز ہے بچے لیٹنسی ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بٹن کے اوپر کلک کیا وہ اپنا effect کتنی دیر میں آپ کو دکھا رہے بٹا cause and effect کوئی کام کر رہے ہیں اس کا ریسپونس کتنی دیر میں آتا ہے تو بچے لو لیٹنسی کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ڈیٹا گرام پروٹوکول جو ہے وہ منیمم ٹائم لے رہا ہے جب آپ کوئی بھی کام انیشیئٹ کرتے ہیں وہ ریال ٹائم کے اندر آپ کو اس کا ریسپونس جاری کر دیتا ہے that is why آپ کا جو ٹی سی پی آئی پی ہے وہ ہنڈر ٹائم بیٹر پر فورم کرتا ہے بیٹا ہمارا UDP اس کمپیر ٹو ٹی سی پی آئی پی اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ٹی سی پی 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 بناتا ہے جبکہ ہمارا UDP اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہوتا وہ ڈیریکٹ آپ کی انفرمیشن کو اٹھاتا ہے اور لول لیٹنسی کی بیس کے اوپر ریسیب اینڈ کے اوپر عصیب کر رہا ہوتا ہے تب ہی جب بھی آپ UDP کا پروٹوکول استعمال کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو کانفرنس یا ویڈیو کالنگ تو بچے ہمارا یہ پروٹوکول بیس پرفارم کر رہا ہوتا ہے پھر ہمارے پاس بچے ایک آتا ہے پاپ تھری کے نام سے پروٹوکول بیٹا ہمارے پاس ایمیلز کو رسید کرمانے کے لیے جو پروٹوکول استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پاپ تھری بیٹا پاپ تھری ایک ایسا انٹرنیٹ پروٹوکول ہے جو کہ ایمیلز کو رسیونگ اینڈ کے اوپر پروائیڈ کیا جاتا ہے پوسٹ آفیس پروٹوکول پوسٹ آفیس پروٹوکول ہمارے پاس ایکرون ایم فور پاپ تھری پاپ تھری ایک ایسا پروٹوکول بچے جو ہمارے پاس ایمیل کے رسیونگ اینڈ پر ہوتا ہے جبکہ ہمارا ایس ایم ٹی پی جس کو ہم کہتے ہیں سیمپل میل ٹرانسپورٹ پروٹوکول یہ ہمارے کے اوپر جو پروٹوکول استعمال ہو رہا ہوگا وہ ہمارے پاس ایس ایم ٹی پی یوز ہو رہا ہوگا جبکہ علی کے کیمپیوٹر پر جو پروٹوکول استعمال ہو رہا ہوگا وہ کون سا ہو رہا ہوگا بچے پوسٹ آفیس پروٹوکول یہ کو سمجھے آپ بیٹا دو لوگ ہیں جو سینڈ کر رہا ہے اس کے اینڈ کے اوپر اس ایم ٹی پی جو ریسیف کر رہا ہے وہ ہمارے پاس پروٹوکول یوز کر رہا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس ایک پروٹوکول استعمال جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایف ٹی پی بچے آپ نے جب بھی اپنی فائل کو ٹرانسفر کرنا ہے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کے اوپر تو میرے پاس یہ پروسیس یا جو پروٹوکول استعمال کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے بیٹا ایف ٹی پی فائل ٹرانسفر پروٹوکول فائل ٹرانسفر پروٹوکول بچے یہاں پر میرے پاس دو دیفرن کونسپٹ استعمال ہوتے ہیں کہہ رہیتے تو ہم نے دیکھا کہ تمام ویب سائٹ کے اوپر ایک ایم سی کیوں تھا کہ آپ اپنے سسٹم سے ڈیٹا دوسرے سسٹم پر بھیج رہے ہیں یا سرور پر بھیج رہے ہیں یا سرور سے ڈیٹا اپنے کمپیوٹر پر لارہے ہیں یہ پروٹوکول کونس ہے تو تمام ویب سائٹ نے بچے پروائیڈ کیا ہو ہے آنسر ڈاؤنلوڈنگ آنسر انہوں نے ڈاؤنلوڈنگ پر کلک کیا ہو ہے آنسر is فائل ٹرانسفر پروٹوکول توپر ایک ایڈمی ہے توپر کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر صرف آنسر ٹھیک دیا ہو ہے بچے ایف ٹی پی ہمارے پاس ایک پروٹوکول پہ کام کر رہے ہیں جبکہ ڈاؤنلوڈنگ اور اپلوڈنگ ایف ٹی پی پروٹوکول کی کریکٹر سٹکس ہے اس پوائنٹ کو سمجھے گا بچہ ہمارے پاس ایف ٹی پی ایک پروٹوکول ہے جو ڈاؤنلوڈنگ اور اپلوڈنگ کو پرفارم کر رہا ہے جبکہ یہ میرے پاس دونوں کی دونوں کریکٹر سٹک ہوتی ہیں کس کی بیٹا ایف ٹی پی کی تو میں اس کریکٹر سٹک کا نام کبھی بھی پاس پروٹوکول کون سا استعمال ہو رہا ہے تو آیا کہ اگر آپ کا سسٹم کسی سسٹم کے اوپر اپنا ڈیٹا بھیج رہا ہے یہ ہمارے پاس اپلوڈنگ ہے اگر آپ اپلوڈنگ کی اپشن آتی بھی ہے تب بھی آپ نے بیٹا ایف ٹی پی کے اوپر کلک کرنا ہے کیونکہ یہ دونوں کی دونوں کریکٹر سٹک میرے پاس فائل ٹرانسفر پروٹوکول کی کریکٹر سٹک ہیں یہ پوائنٹ کسی کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں بچہ سمجھے گا ایف ٹی پی میرے پاس ایک ایسا پروٹوکول جس میں آپ فائل ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں بھیج رہے ہیں اب وہ کمپیوٹر میرے پاس ایک لوکل کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے اور ایک سرور بھی ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے بھیجتے ہیں تو اس پروسیس کو میں کہتا ہوں اپ لوڈنگ جب بھی آپ فیس بوک کے اوپر پکچر ایڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کہتا ہے اپ لوڈ یور پکچر آپ اپنے لوکل سسٹم سے ریموٹ سسٹم کے اوپر تصویر بھیج رہے ہیں تب بھی اپ لوڈ سٹک کہلاتی ہیں ایف ٹی پی کی تو اگر آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ اپنے سسٹم سے دیترے سسٹم کے اوپر فائل بھیج رہے ہیں تو کون سا پروٹوکول یوز کیا جا رہے ہیں بچے تو ہمارے پاس ایف ٹی پی پروٹوکول استعمال کیا جا رہے ہیں ڈاؤن کے رونالڈ ٹرمٹ لکھ کر براوزر کے اوپر ساتھ ہی انٹر مارا تو جس جس ویب سائٹ کے اوپر رونالڈ ٹرمٹ کا نام لکھا ہوگا وہ تمام کی تمام فائل اکٹھی ہو کر آپ کے ویب پیج کے اوپر شو ہو رہی ہوتی ہیں یہی میرے پاس بیٹا ایش ٹی بھی ایک تو یہ کام کر رہے کہ تمام ریلیٹیڈ پیج کوئی کٹھا کر کر ایک ویب پیج کے اوپر شو کر رہا رہا ہے اس کا دوسرا میجر کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے بچہ کہ یہ آپ کے اشتی ایمیل ٹیگز کو استعمال کرتے ہوئے لنک بنا رہا ہوتا ہے ہائپر لنک جس کو ہم کہتے ہیں جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر کلک کیا آپ ایک دوسری ویب سائٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں اب یہ ہائپر لنک ہمیشہ اشتی ایمیل ٹیگ کو استعمال کرتے ہوئے بنیں گے بچہ اشتی ایمیل ٹیگ کو استعمال کرتے ہوئے بنیں گے یہ ہائپر لنک میرے پاس ٹیک چر فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور ایمیج فارم میں بھی ہو سکتا ہے ایک ایمیج لگی رہی ہے اس ایمیج کے اوپر کلک کیا تو آپ دوسری ویب سائٹ پہ چلے جائیں ہو سکتا ہے ایک ٹیک کے اوپر جیسے بچہ ہمارے پاس ایش ٹی ایمیل ٹیک کو استعمال کرتے ہوئے ہائپر لنک کو جنریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ایش ٹی ایمیل ٹیک اگر استعمال نہیں کرتے تو آپ کے ویب پیجز کے اوپر ہائپر لنک کبھی بھی نہیں لگ سکتا اب دوسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ کہ ہمارے پاس جب آپ ہائپر لنک لگاتے ہیں تو وہ ٹیکس کی فارم کے اوپر بھی لگ سکتا ہے یا پھر ایمیج کی فارم کے اوپر بھی اس کے علاوہ آپ کے ڈیٹا کی کوئی بھی ٹائپ ہو آیا کہ وہ آرڈیو ہے آرڈیو کے اوپر کبھی بھی ہائپر لنک نہیں لگ گ ویڈیو ہے ویڈیو کے اوپر کبھی بھی ہائپر لنک نہیں لگ گ سرپ اور سرپ ایمیج کے اوپر یا پھر ٹیکس کے اوپر ہمارے پاس ہائپر لنک لگ رہا ہوتا ہے اس کونسپٹ کو رکھتے ہوئے ہم تھو کرتے ہیں بیٹا ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوپول is ڈیزائن فور ٹرانسفر ایپر ٹیکس امانگ ٹو اور مور سسٹم بچے دو اور دو سے زیادہ سسٹم کے اوپر جب آپ نے ڈیٹا کو ریلیٹ کرنا ہو آپ ٹیکس کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ ایک دوسرے سربر کے اوپر چلے جاتے ہیں جس کی ویب سائٹ ایک الگ سی ہے آپ ایک پکٹر کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ دوسرے سربر پر چلے جاتے ہیں جس کی ویب سائٹ ہمارے پاس ایک الگ پریویو پروائیڈ کر رہی ہے ڈیٹی ٹیکس بنانے کے لیے میرے پاس بچے جب آپ پیس بک کے اوپر لوگ ان ہوتے ہیں اور اپنی ڈیٹیلز کو پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلے جو برد لکھا ہوتا ہے وہ ڈیٹی ٹی ٹی پی لکھا ہوتا ہے بسی کلی جب آپ اپنے سسٹم سے کسی دوسرے سسٹم کے اوپر ریکویسٹ بھیج رہی ہیں تب یہ ریکویسٹ بھی میرے پاس کس پروٹوکول کے تھروں چل رہی ہے بچے ایش ٹی ٹی پروٹوکول کے تھروں چل رہی ہوتی ہے بچے اگر سرور کے پاس میرے پاس ریسورس آبیلیبل ہیں تو وہ آپ کو آسیس پروائیڈ کر دے ایرر 404 آپ کا اپیر ہو رہا ہوتا ہے بچے 1998 سے پہلے پیپل بلیب دیٹ ایرر نائن سال لگے لوگوں کو یہ سمجھ نی انٹرنیٹ صرف اور براوزنگ پرپس اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا انٹرنیٹ میرے پاس آج اس دنیا میں ہر ایک کام پر ان کی ٹکٹ بک کروانی ہے یا آپ نے رات کو ای ڈیجیٹل لائیبری کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کتاب پڑھنی ہے چاہے رات کو آپ نے بینک کے تھروں کوئی ٹرانسفر کرنا ہے یا کسی بندے نے آپ کو پیسے بیجنی ہے یہ تمام کا تمام کام بیٹا only become ہمارے پاس ہمارا انٹرنیٹ بکے بہت سے کام کرنے کے لئے استعمال کیا رہا ہے ان استعمال میں سب سے پہلے جس کی ہم بات کریں گے جس کو ہم فادر آف ڈیو ڈیو کہتے ہیں بیٹیش سائنٹیسٹ جس نے 1989 کے اندر سن ایک لیب کا نام ہے جو کہ بیٹے کیسی لیب جہاں پر نیوکلی ریسرچ پر 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 کی جا رہی ہوتی ہے وہاں پر رہتے ہوئے ہمارے پاس ٹیم برنر لی نام کا جو بندہ تھا 1989 کے اندر اس نے www کو سب سے پہلے اجات کیا تھا ان ونٹ کیا تھا ہمارا www اس وقت بچے انبینشن کے لیے استعمال کیا گیا جس میں ہم کسی بھی ٹائپ کی براوزنگ پر فارم کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے www کی بات کرتے ہیں تو اس کے تھو ہم کسی بھی سرور کے اوپر اسیس لے سکتے ہیں www کے تھو ہم کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں جو ہماری ریکوائرمنٹ کے اکورڈنگ ہوتا ہے www is the collection of millions of uploading websites or web pages the part of the internet that enables information sharing via interconnected pages میں نے آپ کو جو ابھی http کے اندر بتایا وہ http کا جو کام ہے www کے تھو پر پروٹوکول ہے وہ پروٹوکول ہمارے پاس www کے اوپر implement ہوتا ہے تب یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو تمام کے تمام interrelated pages تمام کے تمام جو ہمارے پاس same websites ہوتی ہیں same data carry ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام ایک page کے اوپر آپ کے پاس شوری ہوتی ہیں ابھی google کے جو کہ ہر ایک url ایک particular website یا ایک web page کو represent کر رہا ہو گا بیٹا ہمارے پاس www جو ہے وہ html کو استعمال کرتے ہوئے implement کی جاتی ہے اور world wide web consortium w3c stand for world wide web consortium w3c stand for mcq important ہے w3 stand for world wide web consortium یہ ہمارے پاس www سے related browsing سے related جتنے بھی آپ کے standards ہوتے ہیں ان کو initiate کروانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے بیٹا ایک ایسی consortium ایک ایسی organization ہے جو آپ کے world wide web سے related جتنے بھی standards ہیں ان کو set کرنے کے لئے استعمال کی جا رہی ہوتی ہے it organizes the internet related resources بیٹا related resources so that we can easily assess the information available on the internet internet پہ ہمارے topics related جو بھی information ہیں اس کو search کرنے کے لئے میرے پاس www استعمال کیا چاہ رہا ہوتا ہے بیٹا ہمارا جو internet کا دوسرا بڑا استعمال ہے that is known as email ہماری electronic mail بچے صرف اور صرف become possible because of network protocols اگر ہمارے پاس send ہی نہ کی جا رہی ہو پاپ 3 کے درہو تو بیٹا ہماری internet کبھی بھی send نہ ہو اگر ہمارے پاس receive ہی نہ کی جا رہی ہو تو internet کا کبھی بھی proper استعمال ہی نہ ہو internet کے اندر ہمارے پاس receiving ہے تو بیٹا ہمارے پاس messages کو send اور receive کرنا یا آپ کے data کو send یا receive کرنا by the use of internet by the use of email ہمارے پاس become possible because of internet صرف اور صرف internet کے تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس possible ہو سکی ہیں پھر ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے telnet telnet بائی ڈریکشنل communication ہو رہی ہے بائی ڈریکشنل communication کی best example is your word app آپ کو message send بھی کر رہے ہیں اور آپ کو messages receive بھی ہو رہے ہیں ہمارے پاس telnet وہ chatting application کی base ہے جو کہ ہمارے پاس پہلی دفعہ communication provide کر رہی ہے لیکن telnet کی ایک limitation تھی جبکہ آج کی chatting app دیکھی جائے تو آج کی chatting app ہمارے پاس بچے اس کے اندرہ ویڈیوز اپنی images اپنے آرڈیوز کو بھی send and receive کر سکتے ہیں telnet وہ basic application ہے جو آج کی تمام social media applications کی base سمجھی جا رہی ہوتی ہے telnet was developed in 1969 beginning with rfc 15 بچے telnet ہمارے پاس rfc 15 کے نام سے سب سے پہلے بنائی گئی تھی rfc stand for request for comments request for comments کے نام سے rfc 15 کے نام سے پہلی application بنائی گئی extended in rfc 855 اس کو بعد میں بچے ہمارے پاس ieftf کو استعمال کرتے ہوئے std 8 کا standard استعمال کرتے ہوئے پہلی دفعہ جو application ہمارے پاس بنائی گئی تھی ہمارے پاس teletype network teletype network میں ہم صرف اور صرف بچے text oriented messages send اور receive کر سکتے تھے اور یہ ہمارے پاس teletype network جو ہے وہ پہلا teletype network بنا جس کے آپ bi directional communications کو possible بنا رہے تھے دونوں end سے آپ messages send بھی کر سکتے تھے اور receive بھی کر سکتے تھے but only in the form of messages therefore messages کی form کے اندر by the time passing وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہیں ہم نے دیکھا کہ ہم اپنی ویڈیوز بنا کر ٹیک ٹاک کے اوپر سوشل میڈیا application کی طور پر use کر رہے ہیں تو بیٹا اب بات کرتے ہیں teletype internet یا network کی بچے ہمارے پاس بہت ہی light جس کے اندر آگئی ہے جہاں پر data کی کسی بھی type کو آپ شیئر اور ریسیب کر سکتے ہیں بیٹا ہمارے data کی چار types ہوتی data can be in the form of text data can be in the form of images data can be in the form of videos and data can be in the form of audios ان چار کے علاوہ ہمارے data کی کوئی type نہیں ہوتی جب بھی میں data بات کروں گا اس کا مطلب am talking about all the types of data سمجھ میں آرہا ہے اگر میں کسی points سے ہٹ کر بات کرتا ہوں تو بچے ہمارے پاس جیسے میں نے آپ یہاں پر mention کیا ہے کہ یہ میرے پاس text oriented teletype network تھا جو communication کے لئے استعمال کیا رہا ہے اس کا مطلب data کی باقی تین types اس کے اندر استعمال نہیں ہو رہی صرف text کی form میں آپ نے data اور send اور receive کر رہے ہوتے ہیں بیٹا ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ft جس کو ہم discuss کر چکے ہیں ہمارے پاس ایسا protocol ہے جو file کو ایک computer سے دوسرے computer میں transfer کرنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اس میں میں computer بیٹا جب آپ server سے کوئی چیز اپنے computer پر لاتے ہیں یہ process میرے پاس کہلاتا ہے downloading کا process اور جب آپ اپنے computer سے کوئی چیز remote computer پر بھیجتے ہیں یہ process میرے پاس کیا کہلاتا ہے uploading کا میں نے آپ example دی تھی کہ جب بھی آپ facebook کے اوپر تصویر update کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا لکھا بات ہے uploading picture uploaded on 14th of March فلاں فلاں uploaded on 12th of December فلاں فلاں تو uploading کیا کہلاتا ہے آپ local computer سے remote computer پر کچھ بیجنا جب آپ remote computer سے اپنے local computer پر کچھ لاتی ہیں تو یہ process کہلاتا ہے downloading کا اور ایسا کوئی بھی mcq آئے تو بچے آپ نے کون سا protocol click کرنا ہے ftp click کرنا ہے کیونکہ downloading and uploading are the characteristics of ftp downloading اور uploading میرے پاس خود itself کوئی protocol نہیں ہے یہ میرے پاس characteristic ہیں کس کی بیٹا ftp کی characteristic کہلاتی ہیں we have a gopher gopher protocol is a communication protocol designed for distributing searching and retrieving documents in internet protocol networks آپ نے بیٹا browsing کرنی ہے آپ نے اپنی files کو distribute کرنا ہے آپ نے اپنی files کو data کو retrieve پرمانہ ہے ان تمام کے لیے جو applications استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ gopher applications کہلاتی ہیں gopher is a concept جہاں پر آپ اپنی searching perform کر رہے ہیں اپنے data کو distribute کر رہے ہیں اور اپنی files جو آپ سے unintentionally delete ہو گئی ہیں ان کو retrieve کروا رہے ہیں تو اس کی جو best example ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے بچہ gopher کہلاتی ہے the protocol was invented by a team led by mark p mackahill mark p mackahill بٹا university of منسوٹا کے اندر اس کے بچے ہمارے پاس gopher کا concept جو ہے وہ introduce کروایا تھا پھر ہمارے پاس بچے دو concept استعمال ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے intranet دوسرا ہوتا ہے extranet بٹا آپ کی ایک building کے اندر جو internet لگا ہوا ہے یہ internet آپ کسی دوسری building کو provide نہیں کرے یہ internet صرف اور صرف اس company کے private استعمال کے لیے ہو تو ایسے internet کو ہم کہتے ہے یہ intranet کہلاتا ہے جب آپ کسی private institution یا organization کے internet کی بات کر رہے ہیں تو private institution یا organization جو ہمارے پاس بنتی ہے وہ کہلاتی ہے internet اور جب آپ پانچ buildings ملا کر یا city کی buildings کو ملا کر کو internet provide کر رہے ہوتے ہیں ایسے internet کو ہم کیا کہتے ہیں extranet کہتے ہیں ایسے internet کو ہم کیا کہتے بیٹا extranet تو extranet ہمیشہ public ہوگا جبکہ ہمارے پاس internet ہمیشہ private ہوگا the internet is privately owned secure business network based on internet technology although not necessarily connected to the internet یہ internet کے ساتھ connected ہے یا نہیں ہے ہم اس چیزے فرق نہیں پڑ رہا اگر ایک building کا secure network آپ نے ڈیزائن کر دیا جس کے اندر files ہو ہیں وہ computer سے دوسرے computer میں جا رہی ہیں وہ تمام کا تمام جو network ہے بیٹا کس کے اندر فال کرے گا internet کے اندر فال کر رہا ہوگا the term internet appeared when companies discovered that they could use internet technology to make company internal information available to all employees جیسے آپ all employees consider کرتے ہم آپ کے اندر جب ہم تمام کے تمام notes کو provide کر رہے ہیں through the use of drive تو یہ concept جو کہلائے گا ہمارے پاس internet اور اگر یہ نوٹ جیسے ہمارے YouTube کے اوپر پڑھے ہو ہیں تمام MCQ یہ تمام کا تمام جو concept کہلائے extranet کہلائے گا extranet کیا ہے extranet is two or more intranets connected in a way that allows collaboration among companies that own the separate intranets بچہ اس company کا internet ہے اگلی company کا internet ہے ان تین companies کے internet کو جب ہم نے ملا کر ایک network بنا دیا اس network کو میں کہتا ہوں یہ extranet بن چکا ہے companies may form and extranet for various reasons some of them may be consolidating data gathering and sharing data ہو سکتا ہے companies data کو share کر رہی ہوں consolidate کر رہی ہوں to jointly develop and share training programs and other materials بیٹا ہمارے پاس ان تمام materials کو استعمال کرنے کا training programs training programs کیسے ہیں جیسے mcb mcb bank کے کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ بھی network کی ایک type ہے ہمارے پاس different extra nets کو ملا کر جب ایک بڑا network بنا دیا جاتا ہے تب ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ethernet بنا دیا گیا ethernet اس کا نام کیوں دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے ethernet کہنے کی کیونکہ بچے ethernet کو ہمارے پاس جو wires جو cables ہیں جو networks کو آپس میں assemble کر رہی ہوتی ہیں وہ ethernet کی ہوتی ہیں that is why اس طرح کے network کو ethernet consider کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں types of network اس کے اندر ہمارے پاس 3 main types ہوتی ہیں پہلی ہوتی ہے local area network جس کو ہم کہتے ہیں land were developed in 1960s for use by colleges universities and research facilities like NASA NASA companies research facilities دوسری آفران DARPA اس طرح کی جو agencies team بیٹا وہ land کو استعمال کر رہی ہوتی تھی land میرے پاس کیا ہے بچے 1 kilometer میٹر کا network 1 سے لے کر 10 kilometer تک جو network is land consider کہہ رہا ہوں 1 kilometer سے لے 10 kilometer تک جو network is land consider کیا جا رہا ہوتا ہے buildings کی بات کرتے تو بٹا کسی 1 building یا 6 building maximum 1 سے لے 6 building تک جو network ہے وہ ہمارے پاس land consider کیا جا رہا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں local area network جو ہم ملا کر ایک بڑا network بناتے ہیں تو میرے پاس بن جاتا ہے man man stand for metropolitan area network بٹا ایک city کے network جب بات ہو رہی ہے تو ہم بات کرے ہوتے ہیں metropolitan area network اور جب ہم different mans کو ملاتے ہیں تو ہمارے پاس بن جاتا ہے van جو کہ ہمارے پاس country کا network بن گیا یہ ہمارے پاس بچے ایک دنیا کا network بھی کہلا سکتا ہے van wide area network جس کے اندر different mans کو ملاتے ہیں اور ہمارے پاس ایک بڑا network بن جاتا ہے جس کو ہم van کہہ رہے تو a local area network is a collection of devices connected together location such as a building office or home the total coverage may be from 1 kilometer to 10 kilometer 1 kilometer سے لے 10 kilometer تک کا area جو area رہا ہو اس طرح کا جو network ہو گا میرے پاس land کے under fall کرے گا a land comprises cables پوائنٹ switches routers and other components that enables devices to connect to internal servers بیٹا آپ کے انٹرنل servers کے ساتھ جو connected کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے ہم different قسم کی cables کا استعمال کرتے ہم routers استعمال کرتے ہم switches استعمال کر رہے ہوتے ہم ہم ارے پاس دو چیز استعمال ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ہم آرے پاس bridge ایک switch bridge same type protocols جب ہم ملانا ہے تو میرے پاس bridge بن گیا دو different type protocols جب میں نے ان کو ملانا ہے تو میرے پاس کیا بن رہا ہو گا switch بن رہا ہو گا a metropolitan area network is a computer network that connects computer within a metropolitan area which could be a single large city ہمارے پاس city کا جو network ہے وہ ہمارے پاس metropolitan area network consider کیا جا رہا ہو گا like when a man is made up of interconnected lands تو بیٹا چھوٹے چھوٹے lands ہیں ان کو ملا کر ہم نے کیا بنا دیا man بنا دیا because man are smaller they are usually more efficient than man بچے ہماری جو efficiency ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے land کے اندر land کے بعد man میں اور man کے بعد ہم band کی بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے ہمارا network area برتا جا رہے ہماری جو efficiency ہے وہ decrease کرتی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا traveling area increase کر رہے تو جب traveling area increase کر رہے ویسے time زیادہ لگے گا جب time زیادہ لگے گا تو میری computer کی efficiency ہے وہ decrease کر رہی ہوتی ہے تو ہمارے پاس بچے جو efficiency ہے وہ band related man کی زیادہ ہوتی ہے اور man سے زیادہ کس کی ہوتی ہے بیٹا lands کی ہوتی ہے man typically combine the networks of multiple organization instead of being managed by a single organization بچے میں بات کرتا ہوں simple افاظ بتاتا ہوں راجہ market کی جو town branch جو ہے میدان بنک کی وہ ایک land ہے پورے lahore کے اندر میدان بنک کی جتنی branches ہیں ان کا جو network میں کہوں گا یہ man metropolitan area network اور پوری country کے اندر جتنی ہمارے پاس میزان بنک کی جو برانچ ہیں ان کا جو network ہو گا میرے پاس کیا کہلائے گا وین کہلائے گا اور یہ وین جو ہے ہمارے پاس بچے وہ ہماری پوری دنیا کو بھی کور کر سک رہا ہوتا بین کی بارے میں دیکھ رہیتے ہیں تو پیٹا بین کا سب سے پہلا استعمال جو کیا گیا تھا وہ ریڈار ڈیفن سسٹم کے طور پر کیا گیا تھا یہ وہاں پر ہمارے پاس ریفر کیا جا رہا ہے جہاں پر 1945 کے اندر امریکہ نے جاپان کی دو بھڑی جو سٹیز ہیں ان کو تباہ کر دیتا ہیروشیما ناغ سا کی بیٹا وہ ہمارے پاس ایک وین کی طور پر کیونکہ یو ایس سے ہم ٹریول کر کے کہاں پر جا رہے تھے جاپان کے اندر جا رہے تھے ہمارے پاس جو چیز ہے جو کنسیپٹ ہے بیٹا وہ کیا کہلاتا ہے ہمارے پاس اس کو وین کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں ٹریول کر جا رہے ہیں کیونکہ اٹومک بوم ہمارا جہاں پر بلاسٹ کیا تھا کیونکہ وہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں ٹرانسفر ہو رہا تھا اس وجہ سے ہم نے کنسیڈر کیا کہ ہمارا جو سب سے پہلا وین ہے وہ نینٹین ففٹیز کے اندر بنا تھا اور یہ ہمارے پاس بچہ یو ایس ایئر فورس نے بنایا تھا وائیڈ ایر نیٹ بک پروائیڈ نیٹ بک کمیونکیشن آور لارج گیوگریفکل ویجن آوین کونیکس لین وین ایڈ 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 بین بین انٹرنیٹ ہم وین کو ایک انٹرنیٹ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اور ہمارا انٹرنیٹ 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 کا جو دوسرا نام ہے بیٹا کیا ہے ایترنیٹ نام ہے بچے ہماری پوری دنیا کا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی وین کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے یہ ہمارا بیٹا آج کا ٹوپک ہے انٹرنیٹ ہو گیا بیٹا ہمارا کمپلیٹ بچے میں پھر بتاتا چلوں کہ ہمارے انٹرنیٹ میں سے 12 ایم سی کیوز ابھی ریسنٹلی جو ای 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 سی کوٹا کے اندر ہوئے ہیں انڈر فال کیے ہیں 12 ایم سی کیوز دیکھنے کو ملے ہیں بچہ بارہ ایم سی کیوز بچے اس کو اچھی طرح سے کور کریں انٹرنیٹ کا ٹاپک بہت امپورٹن ہے ان کو اچھی طرح سے رٹا لگا لیں کونسیپٹ لے لیں ان کا بیٹا ان میں سے ہمارے پاس میکسیمم انٹرنیٹ کے کوسٹن سوئے وہ دیکھنے کو مل رہے ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو اس کے اوپر دراز زیادہ سے زیادہ کنسن کیجئے گا پلیز سر ایک ایک کر کے ایسی بی ہے 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 ویب سیٹ میں دیکھیں گے توپرز جو ویب سیٹ ہے اس نے آنسر ٹھیک دیا ہوئے اس بارے میں بات کی تھی کہ توپرز ویب سیٹ کے اوپر آنسر ٹھیک ہے جہاں پر اس نے ایسی پی لگایا ہے ڈاؤن لوڈن ڈ اپلوڈن آر دک کریکٹرس ٹھیک اپ پروٹوکول ڈاؤن لوڈن پروٹوکول نہیں ہے میرے پاس اپلوڈن ایک پروٹوکول نہیں ہے یہ دونوں کی دونوں کریکٹرس ٹھیک ہیں کون سے پروٹوکول کی ایپ ٹی پی جس کو ہم کہتے ہیں فائل ٹرانسر پروٹوکول یہ ہمارے پاس رائٹ آنسر ہے پلیز سر بسیکلی ہم ایک کنٹری سے دوسری ٹریبلن میں جا رہے ہیں تب ہی اگر آپ دیکھیں ان سلائٹس کے اندر اس نے کہا ہے کہ کریٹیڈ بائی یو ایس ایئر فورس ایئر فورس نے ڈیویلپ کروایا تھا ایک کنٹری سے فلائ کر کے آپ دوسرے کنٹری میں ملا رہے ہیں ملا رہے ہیں ملا رہے ہیں ملا رہے ہیں تو یہ جو ٹریبلن ایجنٹ تھا اس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ہمارے پاس سب سے پہلا بین کنسیڈر کیا گیا تھا کنسیڈر کیا کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک کنٹری سے نکل کر دوسرے کنٹری میں اینٹر ہو رہے ہیں یہ جو ڈسکنس کوریج ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس جیسے اپنا پاکستان کے ایک انٹرنیٹ جس کو ہم بین کہہ رہے ہیں اور ہمارے پاس ہنڈیا کے ایک انٹرنیٹ جس کو بین کہہ رہے ہیں یہ اس کو ہم انٹرنیٹ کہتے تو وین ہمارے پاس اتنا لونگ ڈسٹنس ہے جہاں پر ہمارے پاس ڈیوے سے تیبل کر کے آپ جاپان جا رہے ہیں یہ ڈسٹنس کوریج کی بات ہو رہی بیسکلی ڈاؤن لوڈنگ پہ لگائیے گا